السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلام اللہ نبی عبادہ موزے سامن دنیا میں مشکل ترین کام مشکل ترین کام انسان کی اصلاح ہے اور اس سے مشکل ترین کام اپنی اصلاح ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ انبیاء صرف انسانوں کی اصلاح کے لیے آتے بخاری شریف کے ایک حدیث آتی ہے مدینہ منورہ میں لوگ خجوروں کے اوپر صفوف ڈال رہے تھے وہ جو قرآن میری جاتا ہے نا خلق ناکم ازواجہ کہ ہم نے مخلوقات میں ہر ایک کے جوڑے بنائے انسانوں کے جوڑے پرندوں کے جوڑے جانوروں کے جوڑے اس طرح نبتات کے لیے جوڑے ہوتے ہیں مذکر خجور مونس خجور اگر صرف مونس وہ مذکر بیچ میں نہ ہو تو اس میں خجوریں لگتی نہیں اگر لگ جائیں تو اس میں گھٹلی نہیں بنتی کپل ہوتے ہیں خلق ناکم ازواجہ اب سینس نے ترقی کی ہے تو وہ کہتے ہیں واقعہ تن پودوں کے اندر بھی کپل ہوتے ہیں ان کی کراسنگ کس انکھ اس طریقے سے ہوتی ہے تو پھر دانے بنتے ہیں غلے بنتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ خجوروں کے اوپر سفید صفوف ڈالتے ہیں آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو بخاری کے رویت ہے انہیں نے کہا جی مذکر مونس کا ملاب کر رہے ہیں ہمارے باغ میں مونس خجوریں ہیں نر خجور کوئی نہیں تب پولینیشن کے لیے کراسنگ کے لیے کچھ تو ہوتا ہے کہ پرندوں کے پروں پر لگ جاتے ہیں کچھ کیڑیں مگوڑ لے جاتے ہیں کچھ ہوایں کر جاتے ہیں لیکن ان مذکر اور مونس نر اور مادہ خجوروں میں فاصلہ اتنا ہے کہ ان کے اوپر ہواوں پسر بھی کوئی نہیں ہو رہا پرندے بھی اپنے پروں پر پنجوں پر لگا کے نہیں آ رہے تو ہم پھر اس کو زیادہ پیداوار لینے کے لیے اس کے اوپر وہ صفوف پھینکتے ہیں وہ ان کو پروننٹ کرتے ہیں حمل آور کرتے ہیں آپ نے کہا یہ نہ کیا کرو یعنی یہ جو بات تھی اس سے حیاء کا تقاضی تھا آپ نے کہا یہ کیا کر دیو مونس مذکر کی کرتے ہو یہ نہ کیا کرو صحابہ آرگو نہیں کرتے تھے سمینا و عطانا سنا سلوپ اور یسر جب سوال زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے پس منظر میں اطاعت کی کمی ہوتی ہے جو آدمی اطاعت کی لائن کا مرد میدان نہیں ہے وہ اپنی اس کمی کو دور کرنے کے لیے سوالوں کی بچھاڑ کرتے ہیں جب کسی آدمی میں کیلو کال سوال کی حص بڑھ جائے تو سمجھ لے کہ کسی غلطی کی وجہ سے آمال کی حص کمزور پڑ گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قتل ہوا بنی اسرائیل کی طرف الزام لگا جو فیرونی تھے انہوں نے کہا ہم قتل کریں گے پوری بستی بنی اسرائیل کی لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہیں کیا کریں تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتا اللہ نے فرمایا ان کو کوئی گائے زبا کرو اس کے گوشت کا ٹکڑا لے کر ڈیڑ باڑی کے اوپر لگاؤ وہ زندہ ہو جائے گا اب اس بات کو عقل نہیں مانتی کہ مری ہوئی چیز کے اوپر مری ہوئی چیز لگائے جائے تو حیات کا انتظام ہو جائے عقل نہیں مانتی تجربہ بھی نہیں تھا اس لئے اسلام کہتے ہیں خبر پہ ایمان لاؤ نظر پہ نہ لاؤ نظر کہتے ہیں مٹی کی ڈھیری ہے خبر کہتے ہیں جنت کا باغ یا دوزہ کا گڑا ہے اب باغ کی خوشبو کوئی نہیں اگر جنت کا باغ خبر بند چکا ہے اس کے بیٹھتے ہو خوشبو کوئی نہیں جہنم کا گڑا ہے تو زمین کے اوپر تپش کوئی نہیں اب نظر کہتے ہیں یہ بات کابو میں نہیں آرہی خبر کہتے ہیں اسلام کا مزاج ہے خبر کی بجائے نظر پہ یقین رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا خبر دیا کہاں کہ خبر میرے لئے موت بے رہے سمیح نہ واتانا تو اب چونکہ وہ گائے زبا کرنے کے مرحلے سے کتراتے تھے کہ گائے لینا اس کو زبا کرنا اس میں پانچ سات دس ہزار یا پچاس ہزار لگے گے یہ مشکل کام ہے اب اس عمل سے بچنے کے لئے انہوں نے سوالوں کی بارڈ اٹھائی سوالوں کی فصیر اٹھائی گائے کیسی ہو رنگ کیسے ہو تو کہا رنگ گہرہ زرد ہو عمر کیسی ہو کہ نہ بوڑی ہو نہ جوان ہو حلوں پہ کہ حلوں پہ نہ جوتی گئی ہو اب یہ سوالات کی کسرت ان کے عمل کی قلت کی طرف اشارہ کر دی تھی صحابہ کا حسن یہ تھا کہ سوال نہیں کہا یہ کام کر لو کہ ٹھیک ہے طائف مسلمان جیت چکے تھے اٹھارہ دن کا محاصرہ چودہ صحابہ شہید ہو گئے اور طائف والوں کے آپ نے کہا ان کے معاش کے اوپر پونھ رکھو ان کے باغ کٹو تو باغ بیس سال میں دس سال میں جا کے جوان ہوتے تو پھر طائف والوں نے کہا اللہ کے واسطے ہمارے باغ نہ کٹیں اب چودہ صحابہ شہید ہوئے اٹھارہ دن محاصرہ کیا جنگ کے دن میں ایک گھنٹہ گزارنا بھی مشکل ہوتے اور ہنین والوں کو لڑنے پہ آمادہ انہی طائف والوں نے کیا تھا اور طائف والوں کا ماضی بھی کوئی تابناک نہیں تھا نہ ماضی قریب تابناک تھا نہ ماضی بیت تابناک تھا ٹف ٹائم دیا تھا تو انہیں نے کہا مہربانی کریں آپ نے کہا چھوڑ دو کسی نے نہیں پوچھا کہ کیوں چھوڑیں ایوہ نے سنگل پرسن بھی یہ نہیں کہا اللہ کے نبی چودہ دفنائے ہیں اٹھارہ دن ٹف ٹائم لیا ہے کابو آئے ہیں دو چکی کے پاتوں کے بیٹ میں اب آئے ہیں تو کون سا خوش ہو کی وہ اطاعت کر رہے ہیں اس لیے کہ ان کے باغ کٹ رہے ہیں آپ کی رسالت پر ایمان دل سے تو نہیں لے اپنے معاش کی فکر میں تو کتنی آرگو کرنے کے موقع تھے آپ نے کہا چھوڑ دو دفن کیا اٹھارہ دن چھوڑے جیتی ہو جنگ چھوڑی ہنہیں آگے یہ صحابہ کا حسن تھا کہ وہ آرگو نہیں کرتے تھے آپ نے کہہ دیا سو کہہ دیا آپ نے فرمایا کہ یہ ایک خجوروں کے اوپر نہ کیا کرو اس کو تعبیر نخل کہتے ہیں حدیث کے زبان میں حدیثات یہ بقاری کیا اگلے سال جب پھل کا موسم آیا تو پھل کم ہوئے چونکہ کراسنگ نہیں ہوئی تھی پولی نیشن کا مرحلہ نہیں ہوا تھا مذکر مونس کا ملاپ نہیں ہوا تھا تو صحابہ نے پھلوں کو کٹا لیکن آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ کی ماننے کی وجہ سے مارے پھل کم ہو گیا تو آپ نے خود پوچھا کیا بنا وہ جو میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ تعبیر نخل نہ کرو صفوف نہ پھینکو مصنوع انداز سے حملدار باردار نہ کرو تو کیا بنا اس کا انہیں نے کہا جی خجوریں کم ہوئی ہیں کوئی شکوہ نہیں خجوریں کم ہوئی ہیں آپ نے فرمایا تم جانو تمہارے دنیا کے کام جانے میں تو ان کاموں کے لئے آیا ہی نہیں ہوں میں تو آیا ہوں انسانوں کی اصلاح کے لئے یہ تو سیکنٹری کام تھا آپ نے کہتے تم جانو تمہارے زراد کا نظم جانے کراسن کرو نہ کرو مجھے اس میں کوئی نہیں اس کے بعد پھر صحابہ کرنے لگے تو دنیا میں مشکل ترین کام ہے انسان کی اصلاح ہر مخلوق کی اصلاح مہنوں میں ہو جاتی ہے انسان کی اصلاح کبھی سالوں لگ جاتے ہیں انسانوں کی اصلاح کے لئے جو قرآن نے طریقے دی ان میں ایک ہے عقیدہ آخرت جس آدمی کے اندر کسی غرط کام کے ذریعے عقیدہ آخرت کا چپٹر کلوز ہو گیا ہے عقیدہ آخرت کے چراغ بجھ گئے ہیں کعبہ کے رب کی قسم دنیا بھر کے انسان اس کو تعدیر اصلاح کے موٹر وے پہ نہیں چلا سکتے جیسے ایک گاڑی پنکچر ہوگی آپ نے سو بندہ مگوایا اور ان کو کہا رسے ڈال کے ٹرک کو اٹھاؤ تاکہ ہم ٹیر بدل لیں تو ہزار بھی کر لیں تو بھی کوئی نہیں ہوگا ایک آدمی ٹیکنیک سے جیک لگا کر لوڈ ٹرک کو اٹھا دیتا ہے انسانوں کی اصلاح کے لئے باہر کی جیزیں کام نہیں آتی ہیں اندر کی تبدیلی آتی ہے مرگی انڈے کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے اکیس دن کے بعد اندر کی مخلوق ٹھوکر مار کر انقلاب خود لے آتی ہے یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ انقلاب بہر سے آئے ہیں یہ ان نیچرل ہے غیر فطری ہے ڈنڈے کے زور پر نہیں آسکتا سیدنا فاروق عظم سے کسی نے پوچھا آپ کی حکومت کے اس تحکام کی وجہ کیا ہے فرمانے کے دو کام میں نے کیا ہے سیرت سازی قانون سازی سیرت سازی کیا ہے مرگی کے انڈوں کے اوپر بیٹھ کر اندر ایک تبدیلی پیدا کرنا اس کو سیرت سازی کہتے ہیں اور قانون سازی کیا ہے مرگی کے چوزے کا یا خود مرگی کا اندر کی تبدیلی آ جانے کے بعد ہلکی سی چونچ مار کے خول کو توڑنا یہ قانون سازی ہے اسلام قانون سازی کا بہت کم استعمال کرتا ہے مار پیٹ زربز یہ دراصل جانونوں کے لیے انسانوں کی اصلاح کے لیے اندر کے جہان کا جانا ضروری ہے کہ اندر ٹھیک ہو جائے اور یہ ہر شخص کو الگ کرنا پڑتا ہے کسی شخص کی اصلاح کی برکت سے دوسرے شخص کی اندر کی اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ آز خود اصلاح نہ کرے باپ عالم ہے تو بیٹ عالم نہیں بن سکتا باپ ڈاکٹر ہے تو بیٹے ڈاکٹر نہیں بن سکتا وہ ڈاکٹری کے پروسس سے بیٹے کو گزرنا پڑے گا چاہے باپ جتنا کمپیٹنٹ ڈاکٹر کے انہوں تو انسانوں کی اصلاح کے لیے جو قرآن مجید نے عقید دیا ان میں ایک عقید آخرت ہے نظر سے لے کر میزان تک اس تفصیلات کے نام کا نام ہے عقید آخرت دنیا کی آخری ہچکی اور میدان حشر کا آخری سکیل جس میں ایک عامال تلیں گے آخری ہچکی سے لے کر سکیل کے تلنے تک ان تمام تفصیلات کو عقید آخرت کہتے ہیں مشرقین مکہ کی اصلاح کیوں نہ ہوئی وہ توحید کو مانتے تھے یعنی توحید میں ان اللہ کی ذات کو مانتے تھے ان کا فرق سرگیہ تھا جب کہا جاتا اکیلہ سارے کام کرتا ہے بیٹھ جائیں ان کو بٹھا دو جب ان سے کہا جاتا کہ اکیلہ اللہ کرتا ہے کام ان کے وجود میں کھلبل ہی مجھ جاتی کہ اکیلہ نہ کہلواؤ اللہ کہلوالو یہ بڑی عجیب بات تم نے کر دی اکیلہ کام کرتا ہے باقیوں کی جگہ رکھنے کے لیے اکیلے کا انگار کرتے تھے باقی اللہ کے قیل تھے عبداللہ نام رکھتے تھے صدیق اکبر کا نام عبداللہ تھا عبداللہ بن عبی کا نام عبداللہ تھا بیت اللہ کے اوپر حرام کمائی نہیں لگائیں گے چونکہ اللہ کا گھر ہے اور انہوں نے ہمارے پورے پاکستان میں شاید کوئی ایک مسجد ہو جس کی بنا اور تعمیر میں اتنی احتیاط کی گئی ہو جتنی احتیاط مشرقین مکہ نے بیت اللہ کی تعمیر میں کی تھی جو پیسے دینے آتا اس کو کہتے ہیں بیت اللہ پہ ہاتھ رکھو اور کہو یہ کوبہ گری کا پیسہ تو نہیں جو عورتوں کو چھتوں پر بٹھا کر پیسے لیتے تھے ڈکیتی کا پیسہ تو نہیں سود کا پیسہ تو نہیں جو بھی حرام کی مددیں اس دور میں تھی وہ سارے بیت اللہ کے اوپر قسم رکھوا آغات رکھ کر قسم اٹھاتے ہیں جب وہ قسم اٹھاتا تو پھر خود انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ کیا اس کی قسم سفیشنٹ ہے یا ہمیں بھی آنکھیں کھول کے تو ہمارے پورے پاکستان میں ایک مسجد شاید مل جائے جس پہ ڈونیشن دینے والے سے متولک ہے اس پہ ہاتھ رکھو شاید کو مل جائے مجھے کم از کم نہیں ملی دہاتوں میں جانے کا موقع ملا شہروں میں چھوٹی مسجدیں بڑی مسجدیں اندرون بیرون ملک پاکستان کے چاروں صبحوں میں کسی مسجد کا متولی اور محتمیم پیسے لینے کے لیے ان کڑی شرائط سے دینے والوں کو نہیں گزارتا جن کڑی شرائط سے مشرقین مکہ گزارتے تھے البدیون نے ہے میں ابنے کسیر نے لکھا ہے قسم اٹھاؤ رکھو ہاتھ اللہ کو مانتے تھے تب ہی تو اللہ کے گھر کی تعمیر میں اتنی احتیاط کرتے تھے ہم گرجہ گھر میں کیوں نہیں ملاتے ہیں ہم مندر کیوں نہیں ملاتے ہیں ہم کلیسہ کیوں نہیں ملاتے ہیں اس لیے کہ ہم یقین ہی نہیں رکھتے ہیں اور اگر مشرقین مکہ اللہ کی ذات پیان شیکی بلیف نہیں تھا تو بیت اللہ کی تعمیر میں اس درجہ کا غیر معمولی احتیاط کیوں جس درجہ کی احتیاط چودہ سو سال کے بعد ایک مسلمانوں کی مسجد میں رواہ نہیں رکھی گئی پیسہ آنا چاہیے پیسہ آنا چاہیے بس چھوڑا سو بات دوں عقیدہ رسالت کو مانتے تھے کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کی برکہ سے میں گھر ملا نبیوں کے نام پہ ان کے نام بھی تھے یعنی یہ نہیں کہ نبوت کے وجود کے قائل تھے کہتے ہیں نبوت ایک چیز ہے رسالت ایک چیز ہے جو اللہ دیتا ہے عطائی ہے قص بھی نہیں وحبی ہے محنت سے نہیں ملتی عقیدہ آخرت عقیدہ رسالت کو بھی مانتے تھے محمد بن عبداللہ مانتے تھے محمد رسول اللہ نہیں مانتے تھے اور مانتے کیوں نہیں تھے اس کی بیسک ریزن یہ تھی کہ رسول کو ماننا رسول کی ماننے کو لازمی قرار کر دیتا ہے ان کے نزدیک یہ کونسپ تھا کہ اگر ہم نے رسول محمد کو رسول مانا صلی اللہ تعالیٰ تو پھر اگلی آیت آ کے کہے گی اب رسول جو دے گا وہ لوگ ہے جس سے روکے گا رک جاؤ گے وہ کہتے تھے کہ ہم اپنی زندگی میں رسول کی تعلیمات کا نفاظ نہیں کر سکتے اس لئے ہم کافر بہتر ہیں منافق کے نسبت اگر چودویں صدی کے مسلمانوں کا ان کے سامنے معاملات ہوتے آقاعد ہوتے حالات ہوتے تو وہ چھنانگ لگا کے مسلمان ہو جاتے کہ شب کو میں پی صبح کو توبہ کر لی رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی نام مسلمانوں جیسے شکل حیسائیوں جیسے لباس جہودوں جیسے گانے ہندووں جیسے اگر اس قسم کے مسلمان ہونے کا تصور اس دور میں ہوتا تو کوئی بھی کافر نہ رہتا ان کے سامنے مسلمان ابو بکر تھا ایلی تھا تلہ تھا زبیر تھا ساد تھا سعید تھا رضی اللہ تعالیٰ نمجمعین وہ جانتے تھے کہ جنہوں نے رسول مانا انہوں نے پھر رسول کی مانی یہ تو پہلا دور ہے کہ رسول کی بلکل نہیں مانتے اور غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں آسمان تک نارے بلند کرتے ہیں اس درجے کی گمرہی مشرقین مکہ میں بھی نہیں تھی وہ ڈرتے تھے تو عقیدہ رسالت کے قائل تھے حج رسول پہ کیوں لڑے تھے ہر آدمی جو لڑ رہا تھا مکہ سارا پتھروں سے گھرا ہوا تھا جبلِ کعبہ ہے جبلِ عمر ہے جبلِ ابو قبیس ہے یہ سارے پہاڑی پہاڑ ہیں اسے ایک چھوٹے سے ایک فٹ کے پتھر پہ لڑتے کیوں تھے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام نے رکھا تھا تو نبی کا وجود مانتے تھے تو نبی کی وجہ سے حج رسول کی عظمت کرتے تھے رسالت کو مانتے تھے لیکن کہتے تھے کہ محمد بن عبداللہ مانتے ہیں محمد الرسول اللہ نہیں مانتے اگر مان لیں تو عمر میری تھی مگر اس کو بس ارس نے کیا پھر آنکھیں میری ہوگی نظام ان کا ہوگا زبان میری ہوگی نظام ان کا ہوگا دماغ یہ جو اس دور کے مسلمان ہے کہ مانے ان کو مانے نہ ان کی یہ اس دور میں تھا ہی نہیں ان کی کم نصیبی سمجھیں یا خوش نصیبی سمجھیں انہوں نے جو مسلمان دیکھے وہ رسول کو مانتے تھے رسول کی مانتے تھے سمینا و آتان ہم سمینا و آسائنا مانتے ہیں ان کو مانتے نہیں ان کی تو عقیدہ رسالت کے بھی قیل تھے رسول آئیں گے واضح احکام ہیں لیکن عقیدہ آخرت کے سرے سے منکر تھے ان کا تذکیہ نہ ہونے کہ ایک بڑا بحث یہ تھا کہ عقیدہ آخرت کو نہیں مانتے تھے جس بچے نے پیپر دینے ہو اور جس نے نہ دینے ہو ڈیڑھ شیٹ آنے کے بعد دونوں کے زندگی میں فرق ہوگا ایک برگر شوار میں کھا رہا ہے کھیل کے میدان میں ہے چوکوں چراؤں پر کھڑا ہے دیر تک سویا ہو گیا پیپر جو کوئی نہیں دینے امتحان کو فیس جو کوئی نہیں کرنا اور ایک لیبریریز میں ہے ٹوشن سنٹر میں ہے نہا دو نیرہ کمرے بندوں کے پر رہو جائے کیپے پر آگے جس آدمی نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہو اس کی تجارہ طور ہوتی ہے اس کی ذراحت طور ہوتی ہے اس کی ملازمت طور ہوتی ہے اس کے شب و روز طور ہوتے ہیں اس کے معقولات مشروبات طور ہوتے ہیں اور جس نے آخرت کو کولن مانا فیلن نہ مانا ازان آئی خاموش ہو گئے نماز کھڑی ہوئی مسجد میں نہیں ہے یہ ہے اس طور کا مسلمان دیاتوں میں بڑی عمر کی عورتیں ازان آتی ہے سر کے پر دپٹا نو تو ہاتھ رکھ لیتی ہے لیکن نماز نہیں پڑتی گھروں میں ٹی وی دیکھ رہے ہیں ازان آئے گی تو بند کر دیں گے ازان ختم ہوگی پھر چلا لیں گے اس درجے کا کڑوہ نفاق صدیوں سے سورج نے دیکھا ہی کوئی نہیں اور اس درجے کے غلیظ منافقین کا وجود ہی کوئی نہیں یہ وہ گمراہی کا آخری درجہ ہے جس کے بعد ہدایت مشکل جاتی ہے کہ مطمئن ہے آدمی شب کو میں پی صبح کو توبہ کر لی رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئے صحابہ میں یہ نہیں تھا جس کو مانے پھر مردوں کی طرح اس کی مانی ہے پھر اس کے لئے بیوی گئی بچے گئے اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے جو آتا آئے جو جاتا جائے جو ٹوٹتا ہے ٹوٹتا ہے جو چھوٹتا ہے چھوٹے کم از کم اپنے بول کی لاج رکھیں گے رجال اللہ عقید آخرت لگام کی طرح ہیں عقید آخرت گاڑی کی بریک کی طرح ہیں عقید آخرت درخت کے جڑ کی طرح ہیں عقید آخرت انسان کے باڈی میں روح کی طرح ہیں اگر بریک فیل ہو جائے روح نکل جائے جڑیں کٹ جائیں تو پھر کس کام کا وہ درخت کس کام کی یہ گاڑی اور کس کام کا یہ انسان جتنا بھی پڑھا لکھا جتنا بھی مقدس تقدس مابو روح کے نکلنے کے بعد لاش بن جاتے ہیں قرآن مجید نے عقید آخرت کو چھیڑا ہے اور سب سے زیادہ جس آقائد کا قرآن مجید میں بیان ہوئے ان میں سے ایک عقید آخرت ہے رسالت میں احادیث میں آثار میں اقوال میں آیات میں حدیث پاک میں ایک تمثیل کے ذریعے اس بات کو آگاہ کیا گیا ایک آدمی کے موت کا وقت آ جاتا ہے مرنے والے کو کلیر ہو جاتا ہے میں مر رہا ہوں کبھی اگر ایسا ہو کہ جیل کے اندر جن کے ڈیتھ ورنڈ جاری ہو چکے ہوتے ہیں موت کا پروانہ وقت اس کو آگاہ کر دی جاتا ہے ان دنوں میں جیل کے اندر اکیل ہوتا ہے اکیلی کورٹری میں ہوتا ہے جس کو دو دن اکوال احتوار کو پھانستے لگانے جمعہ سے اس کو الگ لاکب کر دیں گے اگر کوئی ایسا ممکن ہو کہ اس کو پتہ نہ ہو اور ایک کیمرہ لگا دی جائے اور وہ دو دن کے اس کی ویڈیو میں دکھائے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ داخرت ہے تاج کھیلنے والا بھنگ پینے والا گپ شپ کرنے والا دیر تک سونے والا اب جب اس کو ڈیڑ چور ہو گیا انشیکی بلیف ہو گیا غیر متزلدل یقین ہو گیا کہ دو دن کے بعد صبح احتوار کو تین بج کے بتیس منٹ پر میں ہینگ ہو جاؤں گا اس کی شبوروز کے معمولات دیکھیں ہمیں گنگا جمنا کے کنارے کے رقص دکھائے جاتے ہیں سنٹرل جیل کی فانسی نہیں دکھائے جاتے ہیں قرآن مجید کا سزا کے حوالے سے تین بنیادی چیزیں ہیں سزا لذت سے زیادہ سو کوڑے ایک زنہ یقین سزا لذت سے زیادہ ہے رجم جو تقریباً سزا مہت ہے اور شادی شدہ زانی سزا سے لذت سو گنا سزا لذت سے سزا سو گنا زیادہ تب رکیں گے دوسرا وہ مجمعہ کے سامنے دو جنگل میں مور ناچا کے اس نے دیکھا مجمعہ عام کے سامنے ایک گواہوں کا طبقہ ہو جو اس کو واش کر رہا ہے کیونکہ باقیوں پر سپری ہو جاتا ہے سزا کے مناظر کے دیکھنے کے بعد جن جسموں پہ وہ جڑی بوٹی آئی ہوتی ہیں یا سونی آئی ہوتی ہیں سزا کا منظر ان کے اوپر سپری کا کام کر جاتا ہے ہمیں رقص و سروع دکھائی جاتا ہے اس لئے جیسے تھے آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی پر نظر کا وقت آ جاتا ہے جاد سکرت الموت بالحق آ گیا نا بہوشی یہ نظر کی آتے ہیں جب وہ وقت آ جاتا ہے تو مرنے والے کو یقین ہو جاتا ہے کہ آ گیا گرد و پیش والے کو یقین ہو نہ ہو اس کو پتہ چل جاتا ہے اس کے گلے کی گنگرو بجنا شروع جاتا ہے ایک آدمی پر نظر کا وقت آ گیا یہاں سے عقید آخرت کی پہلی ہی رہے ہمارے ان نور بشر کی باتیں حاضر ناظر کی باتیں ہاتھ اوپر نیچے کی باتیں بیس آٹھ کی باتیں اتنا اٹھایا گیا ان انوانات کو کہ تز کے نفس پیدا کرنے والے انوانات تقریباً نا پید ہو گئے جیسے پتھر پہ بیچ پھینکو زبانی پہ بنیاد مکان رکھو تز کے نفس سے محروم لوگوں نے خطابت کے زوق میں آ کر ان انوانات کو موضوع سخن بنایا جن کا انسانی تربیہ صدقہ ہی کوئی نہیں تھا اب اگر وہ بناتے ایسے انوان جن سے آخوں میں حیاء آتا ہے زبان پہ سچ آتی ہے تو خود ننگی ہو جاتے کہ آجناب کے معمولات تو ان آیات کے برقس ہیں اپنی برہنگی کو چھپانے کے لیے پوری قوم کو برہنا کر دیا زوق بدل دیا ہاتھ اوپر نیچے آمین اوپر نیچے آٹھ بیس کا چکر ایک دوست نے مجھے کہا آپ یہ نیکی کیا کرو کوئی نیکی تھی میں نام نہیں لینا چاہتا میں نے کہا اس نیکی کا شرعی حکم کیا ہے کہنے کے کیا مقصد ہے میں نے کہا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نیکیوں کی جو سوغات نیکیوں کی جو خیرات امت کو تقسیم ملی ہے ان نیکیوں کو فقہ اے کرام میں احکام میں تقسیم کیا ہے ان نیکیوں کا پس منظر پیش منظر دے کر کس نیکی کو کبھی کبھی کیا کس نیکی کو بقیدہ کیا کس نیکی کو ترغیب دی کس نیکی کو چھوڑا نہیں اس کے آمال و حرکات کو دیکھ کر امت کو تقسیم کر دیا گا کہ یہ نیکی فرض ہے یہ واجب ہے یہ مصطحب ہے یہ سنت موقع ہے یہ سنت غیر موقع ہے یہ مباہ ہے یہ جواز ہے یہ حلال ہے یہ فلاں ہیں اور یہ نیکیاں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مقصود ہیں یہ جو نیکیوں کی ونڈ ہے اس کے لیے جو کیٹیگرائز کیا گیا واجب فرض سنت مصطحب اس کو حکم کہتے ہیں یہ نیکی اس حکم میں فعل کرتے ہیں یہ سہم ہمارے انشتے ہوتے ہیں یہ کون ہے چچا یہ کون ہے سوسر ہے یہ کون ہے ڈریور ہے یہ کون ہے مالی ہے یہ کچھو کدھر ان کے بتانے کے بعد پھر ہماری ان سے ڈیلنگ ہوتی ہے کہ نوکر کو باپ کا مقام نہ دو ماں کو نوکرانی کا مقام نہ دو یہ جب رشتے سامنے آتی ہیں آدمی کے رویہ تب بدلتے ہیں نیکیوں کی تقسیم آتی ہے تو آدمی کی اہم ہونا غیر اہم ہونا پھر آدمی دیکھتا ہے کہ مباہ کو میں اس طرح تو نہیں کرتا جس طرح فرض کو کرنا چاہیے تھا اگر مباہ کو اتنی اہمیت دی گئی کہ وہ گمان و فرض کا تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے فرض کو فرض رکھو مباہ کو با رکھو تو میں نے کہا کوئی نیکی جو نبوت کی طرف سے بطور سوغات امت کو ملی فقہہ نے اس کے احکام بندی ضرور کیا اور اس میں بڑی حکمت تھی جس نیکی کی تم مجھے دعوت دے رہے ہو یہ نیکی فقہہ کے احکام کی وند میں کس حکم میں آتی ہے جب بھی کبھی کسی چیز کا چیک کرنا کہ یہ نیکی ہے یا نہیں اس آدمی سے پوچھیں کہ یہ نیکی کا حکم کیا ہے اور جتنے بھی حکم ہیں فقہہ نے اس کو لکھ دی ہے نماز کے مستحبات نباز کے مواہات نماز کے مفسدات نماز کے مقروحات نماز کے سنیتیں ایک ایک حکم جو میرا اس کی وند ضرور کر دیا کسی حکم کو آوارہ مزاج نہیں چھوڑا اور یہ احکام کی جو وند ہے اس پر بڑی محنت لگتی ہے سطحی آدمی اس کی وند نہیں کر سکتا نماز کے اندر جو دروشری پڑھتے اس کو حکم کیا ہے یہ بتائیں گے فقہہ نماز کے اندر جو قادعہ اول ہے اس کو حکم کیا ہے نماز کے اندر جو اتحیات پڑھنا ہے اس کو حکم کیا ہے انگلی جو اٹھانی ہے اس کو حکم کیا ہے تو فقہہ نے ہر حکم کو حکمت اور حکموں کے ساتھ ہر عمل کو باندھی ہے جس نیکی کی تم مجھے سٹریس کر رہے کہ یہ نیکی کرو کرو اس نیکی کا فقہہ کے لکھشوی کتابوں کے نظر میں حکم کیا ہے اس کو پتہ نہیں تھا اس دور میں کئی نیکییں ایسی اگ گائی ہیں جو نیکیوں کے احکام کے زیر میں آتی نہیں ہیں اور احکام کے زیر میں کیسے ہیں چھ سات درجی ہیں یہ فرض ہے کہنے گنی واجب ہے کہنے گنی موقعہ ہے کہنے گنی مستحبہ ہے کہنے گنی مباہ ہے کہنے گنی جواز ہے کہنے گنی تخصصات نبوت میں ہے تو فقہہ نے اس کی ساری گریڈیں کر دیا تاکہ کوئی نئی نیکی انسٹال کرنا چاہے تو پتہ چل جائے گا کہ اسلام تعلیمات کا نام ہے سینس کا نام نہیں سینس ہر روز نئی چیزوں کی قیل ہوتی ہے اسلام کی بات جتنی پرانی ہوگی اتنی پکی ہوگی اسلام منقولات کا نام ہے معقولات کا نہیں جو ملا اس کو کنوے کرو اگل کی میزان پر نہ پرکت میں نے کہا اس نیکی کی جس کو تم بڑے تسلسل سے تواتر سے کانٹینیوٹی سے کرتے ہو اور اس پہ تم نے اپنے مسئلہ کی بنیاد رکھی ہے اس کا شرعی حکم تو دکھاؤ اور کوئی شرعی حکم ایسا نہیں ہے کسی نیکی کا جس کا شرعی حکم فقہہ نے لکھا نہ اور اس کو پتہ نہیں تھا اگر یہ گریڈنگ نہ ہوتی یہ تقسیم نہ ہوتی جس طرح کے بند چکی ہیں مجھے کہنے کہ مباہ ہے میں نے کہا مباہ کس کو کہتے ہیں چپ ہو گیا میں نے کہا میں کہتا ہوں مباہ کہتے ہیں شریعت میں وہ عمل جس کے کرنے پر ثواب کوئی نہیں اور نہ کرنے پر گناہ کوئی نہیں تو وہ عمل جس کے کرنے پر ثواب کوئی نہیں نہ کرنے پر گناہ کوئی نہیں اس کی اتنی ترغیب کیوں دیتے ہیں اس کا فیدہ کیا اور اگر میں آپ کے ماننے والوں کو کہوں کہ یہ جو عمل آپ سے کرواتے ہیں اس عمل پر سوا بھی کوئی نہیں تو کیا پلے رہے گا آپ کو جس دوز پر ڈالا ہوا ہے اس دوز کا تو سوا بھی کوئی نہیں تو عقید آخرت کا آغاز ہوتا ہے نظر کی گھڑیوں سے لے کر میزان کے طلنے تک درمیانی تفصیلات کا نام عقید آخرت ہے اس کو تھرولی گہرائی سے پڑھنا سننا یہ آدمی کے دل کے تذکر کے لئے ضروری ہوتا ہے جس طرح دیہاتوں میں جب بھی برطن کے اندر دودھ ڈالنا چاہیں تک برطن کو دھوتیں ضرور ہیں بے شک پھر پانی ڈال دیں میں نے ایک گوالے سے دودھ لیا اس نے کہا یہ بہنس کے لیچے نکال لیں میں نے برطن دیا اس نے کہا نہیں برطن آپ کو چھوٹا ہے مو میرے برطن میں ٹھیک میں نکال دوں دیکھا پھر پتلا میں نے کہا پھر پتلا ہے کہنے کے پانی پھلایا تھا ابھی بہنس کو وہ پانی آگیا گا ابھی دودھ دونے سے پہلے یہ چھے بارٹیں پی چکی تھی اب مومن ہے مومن کچھ بھی کر سکتے شب کو میں پی صبح کو توبہ کر لی وہ جو دودھ کے دو گلاس پلائے اس نے بہنس کے چھے بارٹیوں کے روپ میں وہ اندر ڈال دی دنیا کا کوئی انسان تادیر ٹھیک نہیں رہ سکتا اگر اس کے بریکے نہ ہوں عقید آخرت کے روپ میں بولا انسان ہے جب جی چاہے گا نیکی کر لے گا جی نہیں چاہے گا نہیں کرے گا اس نیکی کو کرے گا جس نیکی کے کرنے سے اس کے معاش پہ زدنا پڑے داڑی ہوگی پگڑی ہوگی ٹوپی ہوگا محراب ہوگا بنیان فلان فلان سب کچھ لیکن جس نیکی کے کرنے سے اس کو چھوڑنا پڑے گا کسی کا وہاں اس کا آنگان پینڈلوم کی طرح کامپے گا پارے کی طرح پھیلتا چلا جائے گا آپ نے مثال سے بھیان فرمایا کہ ایک آدمی کی موت کا وقت آتا ہے اور وہ پوچھتے ہیں اس کے تین بھائی ہیں اور تینوں سے کہتے ہیں تمہیں جانتے ہو کہ میرے اوپر کون سے حالات آگئے ہیں دنیا میں آٹھ عرب انسان ہیں مور ای لیس ان سب کی آنکھوں کو بے بسی سے بھر دو حسرتوں سے بھر دو بے کسی سے بھر دو درد و علم سے بھر دو کعبہ کے رب کی قسم ایک مرنے والے آدمی کی آنکھوں میں جو بے بسی ہوتی ہے وہ ان آٹھ عرب کے سولہ عرب آنکھوں کی بے بسی سے کروڑوں گنا زیادہ ہے ہمیں اندازہ نہیں جینے والوں کو کیا خبر منظر مرنے والوں پہ کیا گزرتی ہے ہم کہتے ہیں مرنے والوں کو کیا خبر منظر جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے ہم مرنے والوں پہ روتے ہیں اپنے مفادات پر مرنے والوں پہ کوئی نہیں روتا ان کی قبر کی پہلی رات پر جب بھی آپ کسی کے آنسو دیکھ لیں اب میں کیا کروں گا شو بی بی کہتے ہیں میں کیا کروں گا کبھی کسی کے آنکھوں کے آنسو پہلی رات کے قبر کے اندر مراہل کو سمجھ رہا کرنی آئے بڑوں پہ آنسونیں نکلتے نابالک پہ آنسونیں نکلتے دیوانہ بندہ مر گئے آنسونیں نکلتے چونکہ ان کے ساتھ مفادات کے رشتے کم ہوتے ہیں آنسو وہی تسلسل کے ساتھ بہتے ہیں ہچکیاں وہی نکلتی ہیں آدمی ماتم کو بھی تب ہی کرتے ہیں کہ جن کے ساتھ مر جانے سے ان کے مفادات کے پھول کو ملا گیا یہ ماتم سرہ بھی کتنے خود غرض ہیں قتیل اپنے غموں پہ روتے ہیں لے کر کسی کا نام کبھی کوئی نہیں رویا جینے والوں کو کیا خبر منظر مرنے والوں پہ کیا گزرتی ہے وہ کہتے ہیں مرنے والوں کو کیا خبر منظر جینے والوں پہ کیا گزرتی ہے تو مادیت اس درجے کیا ہے کہ مرنے والوں کے مرنے کے بعد آنے والی پہلی منظر کا کبھی کسی کو خیال ہی نہیں ہوتے اور بدی پیسج آف ٹائم مہینہ دو مہینہ چار مہینے اس کے بعد پھر باپ کی قبر کبھی اندازہ نہیں ہوتا چونکہ مفادات چھن گئے آپ نے مثال دیکھ فرمایا کہ ایک آدمی کے تین بھائی تھے اس پہ نظر کا علام آگیا اس کو یقین ہو گیا کہ اب میں گیا کے گیا ایک کا نام ہے مال بھائی کا نام دوسرے کا نام ہے آیال تسرے کا نام ہے آمال یہ تین بھائی یسر مال خان آیال خان آمال خان کہہ سکتے ہیں تین بھائیوں کے حدیث میں یہ نام ہے ایک مال خان خانمین وہ خان نہیں مال خان آیال خان آمال خان پہلے مال خان سے پوچھتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ تمہیں حاصل کرنے کے لئے میں نے قرآن کو پس منظر میں ڈالا قرآن کہہ رہا ہے اس کے قریب نہ جاؤ کہنے کے اگر جائیں کہ پیسے مل جائیں کہ میں روٹ جاؤں گا عبد الملک بن مروان تابعی ہے مروان کا بیٹا ہے ابن عمر کہا کرتے تھے تو عبد الملک بن مروان سے مسئلے پوچھا کرو یعنی اتنا رسوخ تھا قرآن پر حدیث پر فکر جب مروان فوت ہوا تو قرآن پڑھ رہا تھا پڑھتے پڑھتے کسی نے آکے کہا مروان فوت ہو گیا اور پہلے ہی ولی احد عبد الملک بند چکا تھا اس نے قرآن جہاں پڑھ رہا تھا جب یہ خبر ملی کہ مروان فوت ہو گیا اور میں تخت نشین ہو گیا اور مروان خاک نشین ہو گیا اس نے قرآن کو بند کیا اور ایک جمعہ بولا حازہ فراق و بینی و بینک تیرے میرے راستے جدہ ہو گئے مرنے والا مال سے کہتا ہے کہ بھائی تمہیں پتا ہے تجھے حاصل کرنے کے لئے میں نے دیس پردس کے دھکک ہے گرمی سردی کے دھکک ہے ایسے ایسے لوگوں کی باتیں سنی کہ میرے اندر پھٹ گیا لیکن یہ سوچ کر کہ مال ملے گا چھپ کر جاتا گھر کا سربراہ کبھی کبھی ایسے مقام پر گھنٹوں گزارتا ہے جہاں اس کی ذلت ہوتی ہے نفس مرتا ہے لیکن صرف بچوں کو عبرو مندانہ رزق دینے کی خاطر وہ ان تمام دھککوں کو برداشت کر لیتا ہے کہ میری خیر ہے اگر انہاں مجروع ہو رہی ہے ذلت آ رہی ہے کم از کم گھر میں بچوں کو عزت خاص رزق مل جائے گا تو بھائی سے کہتا ہے کوئی صورت ہے میں مشکل وقت آگیا پائپ لائن میں آگیا ہوں نزہ آگیا جسم ٹوٹ رہے وجود بکھر رہے میری عمر بھر کی جمع پوجی برواد ہو رہی ہے تو مال خان سے کہتا ہے میرا کیا مدد کرو گئے حدیث پاک میں اس تمثیل کو کہا گیا کہ مال کہتا ہے کہ جو ہی جان نکلے گی میرا تیرا کوئی تعلق نہیں ہوگا میراس کے احکام لاش بننے کے بعد ہوتے ہیں زندہ آدمی میراس نہیں تقسیم کر سکتا ایک آدمی باپ ہے کسی بیٹے کو کچھ نہ دے کوئی گنے گار نہیں ہے زندگی میں باپ کی کمائی پہ زندہ رہنے والے بیٹے حق نہیں ادا کر سکتے کہ ہمارے میراس تقسیم کرو میراس کہتے ہیں مرنے والے کے مرنے کے بعد کی پراپرٹی کو تقسیم کرنا میراس ہے زندہ رہنے والوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان سے کہا کہ میرے تقسیم کرو باپ آنا نہ دے مالک ہے وہ کہتا ہے تیرہ میرا تعلق ہے جب تک سانسوں کی آمد رفت ہے جب سانس گیا اور نکلا اور پھر نہ گیا حاضر فراق و بینی و بینک تیرے میرے راست جدا انتقال ہو گیا میں بھی منتقل ہو جاؤں گا آدمی کا انتقال ہوتا ہے مال کا بھی انتقال ہوتا ہے اکوال کے ایک نظر میں نے بانگے دراب میں اگر بن کہ دو آدمی لڑ رہے تھے ایک کہہ رہا تھا یہ زمین میری ہے وہ کہہ رہا تھا میری ہے دونوں اس زمین کی ملکیت کے دعوید اور دلیلیں دے رہے تھے میں نے یہ کہا ہوا کہتا ہے میں نے یہ کہا تھا ایک بار کہتا ہے تقرار تھی مزارع و مالک میں ایک روز دونوں یہ کہہ رہے تھے میرا مال ہے زمین پوچھا زمین سے میں نے کہتا تھا وہ کرے جو زراعت اسی کا کھیت کہتا تھا یہ کہ اقل ٹھکانے تیری نہیں مالک کہہ رہا تھا پٹواری سے پوچھو کس کے نام ہے مزارع کہہ رہا تھا تین نسلوں سے پوچھو کہ انہوں نے زمین کی جڑوں سے سونا کس نے نکالا تقرار تھی مزارع و مالک میں ایک روز دونوں یہ کہہ رہے تھے میرا مال ہے زمین کہتا تھا وہ کرے جو زراعت اسی کا کھیت کہتا تھا یہ کہ اقل ٹھکانے تیری نہیں اقبال کہتا ہے پوچھا زمین سے میں نے ہے کس کا مال تو کہنے لگی مجھے تو ہے اس بات کا یقین مالک یا مزارع شوریدہ حال ہے جو زیر آسماء ہیں وہ دھرتی کا مال ہے میں ان میں سے کسی کی نہیں ہوں یہ سارے میرے ہیں حضیث میں آتا ہے قیامت کے قریب اللہ پوچھے گا جبریل سے زمین کتنی پڑی ہے تو آنے وحد میں زمین کے کناروں کو ماب کے کہے گا اتنی ہے اللہ کہیں گے جب ہم نے بنائی تھی اور لوہ محفوظ میں لکھی تھی اس وقت کتنی تھی تو وہ دیکھ کے کہے گا اتنی تھی کہ اس میں کوئی انچ کا فاصلہ پڑھا کرنے گے نہیں کہ پاگل تھے جو لڑتے لڑتے مر کے زمین تو ساری بیسے کے بیسے پڑی ہے پوچھا زمین سے میں نے ہے کس کا مال تو کہنے لگی مجھے تو ہے اس بات کا یقین مالک یا مزارے شوریدہ حال ہے پاگلپن کی انتہا کو شوریدہ کہتے ہیں یعنی جس پہ پاگل بھی شرم ہے اس کو شوریدہ مزاج کہتے ہیں مالک یا مزارے شوریدہ حال ہے جو زیر آسماء ہے وہ دھرتی کا مال ہے تو اس نے کہا تمہاری خاطر میں نے پردیس کاٹی دھوپ کاٹی سردیاں کاٹی گرمیاں کاٹی مقام زلط کاٹا تھکن کاٹی بیماری کے باوجود میں گیا تاکہ تُو مل جائے اب میرے پر مشکل وقت آگیا کوئی مدد کرو گے تو مال خان کہتا ہے میرا مزاج ایسا ہے کہ دوستی کے بڑے وعدے کرتا ہوں لیکن جو ہی نزہ کے پائپ لین میں جاتا ہے میں اس سے آنکھیں پھیر لیتا ہوں تو تچشم ہو جاتا ہوں مو پھیر لیتا ہوں جب تُو مرے گا اسی وقت تیرا میرا تعلق کٹ جائے گا چونکہ اس وقت ملکیت کے احکام ختم ہو جائیں گے میراز کے احکام شروع جائیں گے مرتے ہی احکام میں میراز شروع جاتے ہیں تو میں کچھ بیوی کا کچھ بیٹے کا کچھ بہو کا کچھ بھائی کا کچھ بیٹے میں تقسیم ہو جاؤں گا ان پارٹ سے جاؤں گا وہ کہتا ہے بڑا بے وفا نکلا یار میں تو غلطی کی کہ نہیں کہ غلطی تھی یا صحیح تھی تمہیں بتانے والے عربی میں دولت کہتے ہیں مال کو دولت دولت کے معنی گھومنے والی چیز صبح جو ایک ہزار میں نے اور آپ نے پھل والوں کو دیا شام تک دیکھیں تو کتنے آنکھوں کی چمک اور کتنی انگلیوں کی لمس لے کر کہاں پہنچاؤ گا دولت کے معنی ہے گھومنے والی چیز جو ایک جگہ نہ رہے تو جو ایک جگہ ٹک کے رہ نہیں سکتی اس سے مطالبہ کرنا کہ میرے نام ہو جاؤ یہ تو پاکل پنہ ہے ہے ہی نہیں میری اس کا نامی دولت ہے اور دولت کے مفہومی ہے گھومنا پھرنا دائیں بین دیہات شر میں نے مثالنا عرض کیا اگر ممکن ہو سکے کہ صبح جس ہزار سے میں نے پھل خریدے شام تک یہ ہزار کا نوٹ کتنے آتوں میں گھوم چکا ہوگا اس سے انداز ہو جائے گا کہ مال نے یہ کیوں کہا کہ میرے مزاج میں بے وفائی ہے میں ایک کا ہو کے رہ نہیں سکتا کہیں تیرے خاطر قرآن کو چھوڑا نبی رحمت کو چھوڑا انسانی ذابطوں کو چھوڑا حلال حرام کو چھوڑا اخلاقیات کو چھوڑا زمیر کو چھوڑا حیاء وفا کو چھوڑا درندوں والے کام کیے تو ہی میرے ساتھ کلنے کہ میرا ہے ہی نہیں میرا مزاج ایسا ہے اب کوئلے کو امام کعبہ ہونٹ پہ رکھے تو کوئلے نے اپنا کام کرنا ہے امام کعبہ کی قرآن کی وجہ سے چھوڑا ہم تھوڑا بنے گا کوئلہ کوئلہ ٹرین کے آگے صدر پاکستان لیٹ جائیں تو ٹرین نے اپنا کام کر دینا یہ تھوڑے دیکھنا ہے کہ لیٹنے والے صدر پاکستان ہے یہ وزیراعظم ہے یہ جرنل ہے کوئی بھی ہے جس طرح ٹرین بے نیاز ہو کر اپنا کام کرتی ہے کوئلہ بے نیاز ہو کر اپنا کام کر دورت بھی سر ہوتی ہے آپ فرمایا وہ مایوس ہو کر اس سے آنکھیں پھیر کر کہ تو تو کسی کام کرنا جس وقت مجھے تیری شدید ضرورت تھی اسی وقت تو توتہ چشم بن گیا کہنے کے نہیں بنا ہوا پہلے تھا ادراک تمہیں بعد میں ہوا اس لیے فوقان نے لکھا ہے دنیا میں جتنے نشے ہیں سب سے خوفناک نشہ کون سے ہے کہنے کے دنیا کی محبت ہے باقی ہیرون چار سفیم یہ چھوٹے مٹ نشے ہیں ایک آز سوئی چبھو دو نا کسی بڑے سے بڑے نشے کو صد ہو جائے گا سوئی کی نوک چبھو دو پانی کے گلاس پھینک دو ٹھیک ہو جائے گا کسی نے پوچھا پانی کی تاثیر گرم ہے یا تھنڈی کہنے کے تھنڈی کہنے کے کسی پر پھینک ہے تو وہ گالیوں کو دیتا ہے پتہ چلا تاثیر گرم ہے یا تھنڈی کہنے کے پانی کی تاثیر تھنڈی ہے یا گرم کہنے کے تھنڈی کہنے کے کسی پر ایک جگ پھینک دیں تو وہ تھنڈا ہوتا ہے یا گرم ہو جاتا ہے کیوں جی نہیں تو بی بی پر جا کے پھینکے دیکھ رہنا ہے یہ میں یہاں تک بات کیا آگے نہ کرنا ان کو تو دکھانا ہی کافی ہے تو اس نے کہا یہ تو بے وفا نکلا پھر اس نے دوسرے بھائی کو کہا جو اس کا نام آیال خان ہے بہن بھائی بیٹے جو قریبی رشتدار ہوتے ہیں ان سے پوچھتے میں پتا ہے میرے ڈاکٹر نے جواب دے دیئے گلے کا گنگرو بجنے والے پنٹلیں ڈکرانا شروع ہو چکی ہیں وجود سرد ہونا شروع ہو گیا میری موت کی تیاری ہے اب چل چلاؤ کا وقت ہے تو کیا کرو گے تو وہ آنکھوں میں اسے بھر کے کہتے ہیں غسل دفن کفن تدفین قبر پھر تو جانے اور قبر جانے اس نے کہا مشکلوں کا آغاز تو تدفین کے بعد ہوگا عمر بن عاصر فاتح مصر ہیں انہیں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ کو فرمائے تھا جب دفن کر لو تو مجھے تمہاری رفاقتوں کے ضرورت تدفین کے بعد ہوگی سنت عمل ہے کہ مرنے کے بعد دفن کرنے والے کے پاؤں کی جانے مسلم کی روایت ہے اتنے دیر کھڑے ہونے کی کوشی کرو جتنے دیر میں اونٹ کو زبا کر کے اس کے ٹکڑے کر کے سر پہ اٹھا کے مدینہ کے فقراء میں تقسیم کر کے دامن پہ لگے ہوئے خون کے چھینٹوں کو دھو کر مغرب پہ نماز پہ آجاتے ہو اتنی دیر میں دفن ہونے والے کے جہنمی یا جنتی ہونے کا فیصل ہو جاتا ہے اور حدیث میں آتا ہے جب کچھ لوگ نبوت کی سنت نہیں لیتے اور شیطان کی بدت لیتے ہیں تو پروردگار نراض ہو کر سنت کا علم اٹھا لیتے ہیں یعنی بدت کا صرف یہ نقصان نہیں ہوتا کہ وہ آدمی نیکی سے معروم ہوا یہ بھی نقصان ہوتا ہے کہ صحیح نیکی کا فاہم ہی نکل جاتا ہے یعنی اپنی دنیا خراب کی آخرت خراب کی بدتی کے روپ میں لوگوں کی دنیا برباد کر دی تو کہنے لے گے عمر بن عافظ کے مہربانی کرنا اتنی دیر میں ہم میں سے دفن بھی لوگوں نے کیا دوستوں کو بھی کیا رشتداروں کو بھی کیا اہل خانہ کو بھی کیا ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے دفن ہونے کے بعد قبر کے ان مراحل میں راحت پہنچانے کے لئے تھندک پہنچانے کے لئے خارجی سپورٹ دینے کے لئے اتنی دیر کھڑے ہوں جس کو گھنٹا کہتے ہیں یا سوہ گھنٹا کہتے ہیں تو آپ حیران ہوگے کہ بعض لوگوں کے علم میں پہلی دفعہ ہوگا تو علم عمل کا امام ہوتا ہے جب علمی غلط ہو گیا تو عمل تھے کیا سے ہو مجھے پتہ ہے کہ انٹرچنج آگے آئے گا اور آنے پہلے علم غلط ہوگے تو عمل غلط ہو جائے گا جس قوم کا علم غلط ہو جائے اس کا عمل غلط ہو جاتا ہے علم کا نقصان صرف یہ نہیں ہے کہ غلط ہوا اس کے پس منظر میں اس کے پیچھے پیچھے عمل چل رہا ہوتا ہے علم خراب ہو عمل خراب ہوگے اس نے کہا جب دفعہ ہو جاؤ گے میں لا تعلق ہو کر اپنے اپنے کام کاجمی لگ جاؤ گا دکان پہ چلے جاؤ گا کھیت میں چلے جاؤ گا ملازمت پہ چلے جاؤ گا وطن واپس لوڑ جاؤ گا عزیز و قارب دور سے آتے ہیں فوت کی ہوئی فیصل آباد میں عزیز و قارب خانے وال سے ہے دوپیر کو جنازہ پڑا اسر تک بیٹھے مغرب کو چلے گا اور اگلی صبح جا کر جو معمولات حیات تھی کولو کے بیل کی طرح وہاں گھومنا چروع کر دیا ہفتہ دو ہفتہ کے بعد کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مٹی جاؤ کہتے مِنَا خَلَقْنَاكُمْ فِيهَا نُوِیدُكُمْ وَيْنَا نُخْرِجُكُمْ تَارَدَنُ خَرْيَادُ اس نے کہا اصل مصد دفن کے بعد ہوگا کہنے کہ ہوگا یا نہیں ہوگا دیکھیں میری مجبوری ہے میں تمہارے ساتھ دے سکتا ہوں جس طرح یہ ائرپورٹ میں چھوڑنے والے ہیں ایک خاص حد ہے وہاں چھوڑ کے ملاقات کر کے واپس آ جاتے ہیں آگے نہیں جا سکتے دفن کرنے والے آیال خان آیال خان مِن؟ رشتے دار دوست احباب انسان کہنے کہ یہ ہمارا تعلق تیرا تدفین تک ہے تدفین کے بعد ہم اپنے اپنے کاموں میں چلے جائیں گے جن کاموں کو چھوڑ کے آئے تو انہوں کو ریکنٹینیو کریں گے انہیں میں دوبارہ لگ جائیں گے کہنے کہ یار مشکل وقت میں تم بھی ساتھ نہ دیئے تکے اصل وقت کا آغاز دکتوں کا آغاز تو تدفین کے بعد ہونا تھا مجھے تمہاری رفاقتوں کی ضرورت تھی دفن ہونے کے بعد تو دفن میں تو کبھی ایک قبر میں دو دفن نہیں ہوئے اہد کی جنگ میں آپ نے فرمایا تھا جب لاشیں زیادہ ہوگے ستر کے لگ پتھلی زمین تھی قبریں کھوڑنا مشکل تھا آپ نے کہا بڑے بڑے گھڑے بناو اور اس میں دو دو کو دفن کر دو لیکن جس کو قرآن زیادہ یاد اس کو دفن پہلے کرنا یعنی قرآن والا سینہ آباد ہے جس کے سینے میں قرآن کے صورتوں کے باغ زیادہ ہوں اس کو پہلے دفن کرنا یعنی قرآن کی اہمیت بیان کی یعنی کہ سی ایس ایس او پی سی ایس او پی ایچ ای ڈی او ڈور اس بنیاد میں نہیں جس کے سینے میں قرآن کے پھلدار پودے زیادہ ہوں اور قبر دفن کرنے والے کو چیک کرنے کے لئے دباتی ضرور ہے نبوت کی بڑی بیٹی سید زینب ابو راس کی بیوی خدیجہ کی شہزادی تدفین کا وقت آیا نو ہجری میں گرمان یا آٹھ ہجری میں حضرت زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمایا تھا میری وجہ سے نبوت کی وجہ سے جو میری بیٹیوں میں سب درست آئی گئی وہ زینب ہے اس کو میں پکڑ کے اپنے قبر ہاتھوں پھر آپ قبر میں اترے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور قبر میں لٹایا اور قبر کے بیر آکے دعا مانگی کہ یا اللہ قبر کے جھٹکے سے زینب کو بچانا ماں سوائے نبیوں کے ہر دفنانے والے شخص کو قبر جھٹکہ ضرور دیتے اچھے سمجھ سے اس کو کہتے ہیں آخرت کی باتیں اس کو کہتے ہیں تہذیب اس کو کہتے ہیں اخلاق یہ اگر ہوگا تو گرد و غبار چھٹے گی جڑی بوٹیاں تلف ہوں گی سوڑیاں ختم ہوگی اور اگر یہ نہیں ہے تو بے شک ہزار علم پڑھنے اگر عقید آخرت کا استہزار نہیں ہے تو دیر تک کوئی شخص موٹر ویک کے اوپر نہیں چل سکتا یا اتنا دین پہ چلے گا جس سے اس کے دنیا پہ زادلی پڑے گی جب دین اور دنیا میں ٹکراؤ آئے گا تو بے لحاظ ہو کر بے دید ہو کر دنیا کی طرف چلے جائے گا گمان بھی نہیں ہوگا کہ یہ دیندار تھا نمازی تھا حاجی تھا پتہ نہیں چلے گا اس کے دنیا پہ عقس بھی نہیں ہوگا جب مال اور اس میں ٹکراؤ آئے گا تو بے دید ہو کر چھوڑ دے گا تو زینب کو دفن کیا پھر بہر آکے بیٹھ گئے مٹی ہموار کی تین موٹھیوں بھر کے ڈالی پانی کا چھڑکاؤ کیا قبر کے پاؤں کی جانب بیٹھ گئے پھر آپ دعا مانگتے رہے پھر آپ کے اچانک آپ کے چیروں پر ہنسی آئی صحابہ نے کہا ازہاک اللہ حسینک اللہ آپ مسکرات رکھے کیا ہوا کہ زینب کے لئے دیواریں آگے بڑی تھی لیکن زینب کے کمزور وجود سے نکلنے والے توانہ آمال نے قبر کے دیواروں کو پیچھے کر دیا اور میری زینب بچ گئے کتنی نسبتوں کی حامل ہے سیدہ زینب میں کیا میری نسبتیں کیا میں کیا میرے آمال کیا میں کیا میرا دفن کرنے والا کون میں کیا میرے جنازہ پڑھانے والا کون جنازہ امام کائنات نے پڑھا ہے تدفیر جنت البقی میں ہوئی صحابہ نے جنازہ پڑھا زمزم سے غسل دیا گیا اور نبوت قبر پہ بیٹھی ہے تو جھڑکا لگیا یہ باتیں اگر مذاکرے کیے جائیں تو میل دور ہوتی ہے پس نکلتی ہے پیپ نکلتے ہیں پھوڑے خوشک ہوتے ہیں ورنہ وہ جو پیپ ہے وہ جو پس ہے آنکھوں میں کانوں میں رویوں میں سوچوں میں جذبوں میں اخلاق میں خیالات میں معاملات میں اس کو کوئی اور چیز صاف نہیں کر سکتی عقید آخرت کے بغیر اور جو عقید آخرت کی ذمہ داری کی وجہ سے ٹریک پہ آیا ہے اس کو ہزار شیطان گمراہ نہیں کر سکتے اور اس کے علاوہ جو ٹریک پہ آیا ہے اس کے لئے وہ خود شیطان دونا کافی ہے تو قبر میں دفن کرنے کے بعد پھر یہ ہوتا ہے گزارہ یہاں میں یعرض کر رہا تھا اگر موقع ملے اپنی اصلاح کے لئے عقید آخرت کا استہذار کیا کریں قرآن مجید کی شاید کوئی صفح میں ایک دفعہ کوئی صورتیں پڑھیں اس نظر سے کہ اس صورت میں عقید آخرت کا تائرانہ ٹک ہے یا نہیں مجھے کوئی صورت نہ بھی لی جتنی میں پڑھ سکا اتڑ کا وہ اثر وہ تھوڑا بہت ضرور اتڑا